اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو علیکم تم پر آنفسکم اپنی جانو لا یادرکم نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں من وہ شخص جو ضلہ گمراہ ہوا اذا جب احتدائیتم تم ہدایت یافتہ ہو الاللہ اللہ کی طرف مرجعوکم لوٹ کر جانا ہے تم نے جمیعا سب فیونبی اکم پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں بی ما اس کے بارے میں جو کون تم تم تھے تعملون تم کیا کرتے معزز ناظرین اکرام گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ایسے جانوروں کو حرام کرنا جن کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہو کفار و مشرقین چند اونٹوں کو یا چند بکریوں کو حرام قرار دے دیتے اپنے اوپر جن کا ذکر گزشتہ آیت میں ہو چکا ہے بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو یہاں مراد صحابہ اکرام ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اللہ پاک نے تسلی دی اس بات پر کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ غمگین ہو جاتے افسردہ ہو جاتے بہت زیادہ ان کے دلوں کے اوپر اس بات کا بوجھ پڑتا کہ یہ کفار و مشرقین ہماری ہزار ہا کوششوں کے باوجود یہ اسلام کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ صرف صحابہ اکرام غمگین یا مضطرب نہیں ہوتے تھے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرقین کی اس زد پر ہٹ دھرمی پر ان کی اس گمراہی کے اوپر اسرار پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ مضطرب ہوتے بے چین ہوتے بے قرار ہوتے بساوقات یہ بات سوچ سوچ کر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار بھی ہو جاتا آپ شدید تکلیف میں چلے جاتے تکلیف اس بات کی ہوتی کہ ہم کوششیں تو ہر طرح کی کر رہے ہیں بات سمجھانے کے لیے ہم نے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی حق کو آشکار کرنے کے لیے حق کو پوری طرح سے اجاگر کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کر دی ہے یہ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں اسی کفر پر اسی گمراہی پر اور یہ اس کفر سے نکلنے کا نام تک نہیں لیتے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہوتے صحابہ اکرام بھی پریشان ہوتے لازمی سی بات ہے کہ جب کوئی آدمی حق کے راستے پر چل رہا ہو تو اسے حق کے راستے میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اسی حق کے راستے میں جس میں مجھے خیر ہی خیر دکھائی دے رہی ہے نظر آ رہی ہے میں دوسروں کو بھی اسی خیر کے راستے پر چلاوں مگر جب حق کے مسافر تبلیغ کرتے ہیں حق کا پیغام عام کرتے ہیں اور لوگ اس حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو پھر راہ حق کے ان مبلغین کو پریشانی تو لاحق ہوتی ہے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں ہماری کوشش میں کوئی کوتہ ہی نہ رہ گئی ہو غم اس بات کا ہوتا ہے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہماری طرف سے کوتہ ہی ہو کہ ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی ورنہ جس کو حق سمجھ آ جائے وہ تو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کفر چھوڑنے کے لیے گمراہی چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ حق قبول نہیں کر رہے وہ وجہ جاننے کی کوشش کرتے اور پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ وہ یہ سمجھتے اپنے طور پر انہیں گمان ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوشش میں کوئی کوتہ ہی ہو گئی ہو ہماری طرف سے کوئی کم ہی رہ گئی ہو ہم بات کو مکمل طور پر سمجھانے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں ناکام ہو گئے ہوں کہ انہیں حق کی سمجھ نہیں آ رہی اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی صحابہ اکرام کی اس قلبی کیفیت کا اللہ پاک چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے اللہ پاک کو صحابہ اکرام کی اس قلبی کیفیت کا بھی علم تھا تو اللہ پاک نے اسی قلبی کیفیت کے مطابق ان کے شکوک و شبہات کو ان کے ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والے اشکالات کو ان کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں اتمنان قلب عطا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی مضمون سنیے گا اس کا بڑا زوردار یہ جملہ ہے پہلا جملہ اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے تم اپنی فکر کرو آنفسکم اپنی جانوں کا علیکم تم پر ریکٹ میں یہاں پر آ رہا ہے فکر لازمی ہے تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے آگے دوسرا جملہ بھی سن لیں لا یدرکم ماندل اذا تدئیتم نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو کوئی بھی گمراہ شخص وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم خود ہدایت یافتہ ہو تم ہدایت کے رستے پر جب چل رہے ہو تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تم سب نے پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے آیت مبارکہ کا جو عمومی مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے لیکن قرآن پاک کے اس پہلے جملے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ مغالطہ لگ جائے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو جائے قرآن پاک کی کو حق کے راستے پر لانے کی بھئی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بس تم اپنی فکر کرو اس سے مطلب یہ کوئی نکال سکتا ہے کوئی بد باطن شخص کوئی خود جو بھٹکا ہوا ہے وہ شخص یہ مطلب نکال سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ چھوڑ تو دیکھیں اپنی نجات ہر انسان کی جو اپنی نجات ہے وہ ممکن کیسے ہے کسی بھی انسان کی نجات وہ ممکن ہی اس صورت میں ہے کہ جب وہ خود نیک عمل کر رہا ہو اور دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دے رہا ہو وہ کامیابی تب ہوگا اس کی اپنی نجات بھی اسی میں مزمر ہے اس کی اپنی کامیابی بھی اسی بات میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حق کے راستے پر لائے یعنی دونوں پہلو ہیں آپ سورہ والعصر پڑھ لیں والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر قسم ہے زمانے کی ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ چار کام کی ایمان لائے عمل صالح کیا دوسروں کو حق کی تلقین کرتے رہے اور دوسروں کو برائی سے روکتے رہے تو عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کی جو ذمہ داری ہے وہ مسلمانوں پر ہے اس پر قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں احادیث رسول علیہ صلی اللہ اندر بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کے اوپر اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ تم حق کے رستے پر چلو اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو اللہ کے رسول علیہ صلی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ظالم کا ظلم دیکھ کر خاموش ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے پھر ان دونوں پر عذاب آئے گا ظالم پر بھی عذاب آئے گا اور ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والے رہی ہو اور اس نافرمانی کو دیکھ کر وہ پھر بھی خاموش رہے تو اس خاموش رہنے والے پر عذاب پہلے آئے گا ظلم کرنے والے پر عذاب بعد میں آئے گا یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی معاشرہ معاشرے کے اکثر لوگ ظلم پر آواز نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کسی ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے یہ بات ہمیں اذبر کرنی چاہیے کہ جو بات آئی ہے یہ صحابہ اکرام کو محض یہ اتمنان دینے کے لئے آئی ہے کہ چونکہ تم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں تم ادا کر رہے ہو تم ادا کرتے رہو اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ کافروں نے اپنے بارے میں جواب دے ہونا ہے کافروں کی جواب دہی تم سے نہیں ہوگی کافروں کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا اے اہل ایمان صحابہ اکرام یہ سوال تم سے نہیں ہوگا کہ بتاؤ وہ کافر کیوں جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں یہ سوال تم سے نہیں ہوگا کیونکہ تم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے تو لہذا تم ان کے لئے جواب دے نہیں ہوگے جو اللہ پاک نے یہ رشاد فرمایا کہ جب تم خود ہدایت یافتہ ہو تو جو شخص گمراہ ہوا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا مطلب اس کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہیں کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا ہوگا چونکہ تم خود ہدایت یافتہ ہو ہدایت یافتہ ہونے کا بھی مطلب سمجھ لیں میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا ہدایت یافتہ وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کی اصلاح کرے اور دوسروں کی اصلاح کرے جو اپنی اصلاح کرتا ہے اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا وہ تو ہدایت یافتہ ہے ہی نہیں یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے جو خود تو نماز پڑھتا ہے مگر دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں سوال نہیں ہوگا کہ وہ نیکی کے رستے پر چلا کیوں نہیں تھا یہ سوال نہیں ہوگا اللہ پاک اسی بات کو یہاں کلیر کر رہا ہے کہ تم سے یہ تو بات پوچھی جائے گی کیا تم نے دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی اگر تم نے دعوت دی تھی تم ہدایت یافتہ تم سرخرو پھر آگے کیا انہوں نے تمہاری ہدایت کو قبول کیا تھا یا نہیں کیا یہ سوال نہیں ہوگا کیا وہ حق کے رستے پر چلے تھے یا نہیں چلے تھے یہ سوال نہیں ہوگا اللہ پاک نے آگے اسی کا ذکر کر دیا اللہ مرجع اکم تم سب نے پلٹ کر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا کرنے اپنی آیتوں کا معنی مطلب مفہوم ترجمہ تفصیل پڑھنے اور اس پر عمل پر آہ ہونے قرآن کی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر اطاف فرمائے سورة المائدہ کی آیت نمبر 105 کے ساتھ آج کی کلاس اختتام کو پہنچی نیکسٹ ڈیلی قرآن کلاس سیدنا